السلام علیکم دوستو ساہیل ٹیم میں آپ لوگوں کو اپنے پھر سے اخشام دید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹا ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کافی امپورٹن ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا خروج و عدہ لگنے کے بعد اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے کیا اسے ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کی فیس ریفنڈ ہو سکتی ہے خروج و عدہ لگنے کے بعد اگر آپ اسے کینسل نہیں کرائیں گے اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کو ایک ہزار ریال کا جو ہے جرمانہ ہوگا تو آج میں آپ لوگوں کو شورٹلی بتانا چاہتا ہوں بہت مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں تو آج کی ویڈیو کافی امپورٹن ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو لازمی ان تک دیکھنا لیکن ویڈیو کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ان لوگوں سے ایک چورسی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہ فٹا فر سے جا کر ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل کا ایکن پر کلک کر کے اسے آر پر سے سلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیانی والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو جل سے جل مل سکے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب تو خروج و اعودہ اگر لگا ہوا ہے آپ کا اور آپ اسے تجدید کروانا چاہتے ہیں یعنی اس میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں اس پر سفر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو اس صورت میں وہ تجدید نہیں ہو سکتا اور آپ کو نیا خروج و اعودہ لگوانا پڑے گا خروج و اعودہ اگر آپ نے لگایا ہوا ہے اور آپ کا چھٹی کا ارادہ کینسل ہو گیا آپ نے خروج و اعودہ کینسل کر دیا تو پھر آپ کو ریفنڈ بھی نہیں ہوگا خروج و عودہ آٹومیٹیکلی کینسل نہیں ہوتا خروج و عودہ آپ نے سفر نہیں کیا تب بھی آپ کو کینسل کروانا پڑتا ہے اگر کینسل نہیں کروائیں گے نبے دن کے اندر تو نبے دن کے بعد آپ کو ایک ہزار ریال کا فائن ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چوڑی سی ویڈیو تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹونا چاہتے ہو تو صدر بے کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیو جانا چاہتے ہیں تو فٹا فسے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرجئے گا ویڈیو پسانے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا تو دوستو آج کی لیت نئی سو ملتے ہیں نیکس ٹو میں لیت ہے آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ